اسلام علیکم ویلکم ٹو کیریر تھیری سکسٹی کی اس ویڈیو میں لو وولٹیس سوچ گیر کے بارے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جتنے بھی فریچ گریجویٹس ہیں ینگ انجینئرز ہیں یا جو اپنا کیریر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں کیریر سٹارٹ ان کو کچھ دشواری آتی ہے جت میں الیکٹیکل انجینئرز ہوں انرجی انجینئرز ہوں یا میکرٹونکس انجینئرز ہوں یا میکینیکل انجینئرز ہوں ان کے لئے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ کیریر کو اپگریڈ کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے اپنے فیچر کو برائیڈ کرنے کے لئے اگر آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہیں گے اپنے نولیج کو انہانس کرتے رہیں گے اپنی کیپیبیلٹیز کے اوپر ورکنگ کرتے رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو گروت ہے جو آپ کی جو ترقی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سسٹم کے اندر اس کارپیٹ ورلڈ کے اندر وہی اپنی جگہ بنا سکتا ہے جس کا کیریئر جس کی جو کپیبلٹی اور صلائیتیں ہیں وہ نورمل لیول سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کمپیٹیشن کی ریت ہے ہر جو انڈسٹی ہے یا ہر جو کارپیٹ سیکٹر ہے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ جو فائنسٹ جو پیپلز ہیں جو فائنسٹ انجینئرز ہیں جو گریٹ انجینئرز ہیں جو جو کیپیبل ہیں جو جن کا نالج یا جن کی جو ایکسپویجر ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پر ہو تو ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے یہ بات بھی حقیقت ہی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہی لوگ اپنی جگہ بناتے ہیں جو کہ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر اپنا ایکسپویجر رکھتے ہوں تو یہ ویڈیو بھی ایک اسی جو ایک ایک کڑی ہی ہے اسی سلسلے کی کہ آپ جو ہے لو وولٹیس سوچ گر کے بارے میں کتنی انفرمیشن رکھتے ہیں کتنا نالج رکھتے ہیں آپ تو اسی کے ایک ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس میں میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ نالج ڈیلیور کر سکوں کہ what is actually لو وولٹیس سوچ گیر اور what is actually operation of لو وولٹیس سوچ گیر اور جتنے بھی اس کے اندر پارٹس ہیں جتنے بھی ہارڈ ویر ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے کہ لو وولٹیس سوچ گیر کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کی applications کیا ہوتی ہیں اس کی designing کیا ہوتی ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا overview دیتا ہوں کہ لو وولٹیس سوچ گیر کی definition کیا ہوگی اور لو وولٹیج اگر ابھی آپ کیا اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو main purpose اور سوچ گیر کے بارے میں explain کرنے کی کوشش کروں گا type of low voltage سوچ گیر according to the installation method کے حوالے سے explain کروں گا free stand low voltage سوچ گیر construction جو ہے اور accessibility of the free stand سوچ گیر ہے in greeze protection جس کو ip protection بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اور farm of the separation اور internal arc کا جو criteria ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے cover up کرتے ہیں overview about the devices used in the low voltage سوچ گیر کہ جتنا بھی جو hardware استعمال ہوتا ہے low voltage سوچ گیر کے اندر وہ کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں detail سے explain کرنے کی کوشش کی جائے گی switch gear electrical engineering کے اندر switch gear ایک backbone کی حیثیت رکھتا ہے یعنی بغیر switch gear کے آپ جو ہے نا وہ concept ہی نہیں ہے کہ آپ power generation سے لے کر power distribution اور پھر power utilization ان تینوں جو phase آتے ہیں اس تینوں phase میں switch gear کے بغیر جو ہے وہ آپ کوئی concept نہیں ہے آپ اس کو جو power generation کو ایک تو آپ بنا نہیں سکتے صحیح طریقے سے بنانے کے بعد پھر آپ اس کو distribute یا transmit نہیں کر سکتے اور پھر اگر distribute transmitted ان کے بعد آپ کو utilize نہیں کر سکتے تو تینوں چیزوں میں آپ کو switch gear کی ہی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر آپ جو concept ہے power generation کا یا power utilization کا یا transmission distribution کا وہ possible ہی نہیں ہے تو یہ کہے کہ کوئی بھی electrical engineer ہو کوئی بھی energy engineer ہو اس کو اگر switch gear کے بارے میں نہیں پتا بھیتے طریقے سے تو دوستو بہت مشکل ہے carrier کی growth بہت مشکل ہے carrier start کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا کسی جگہ پر نئی جوب حاصل کرنا اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے یہ چیزیں آپ کو سلیبس میں تو نہیں ملتی ہیں یہ exposure کہلاتا ہے آج کل کے اس دور کے اندر جو ہے بہت زیادہ سہولتیں ہیں بہت زیادہ آسانی ہیں کہ آپ اپنے learning کو آپ اپنی practical approach کو آپ اپنے exposure کو بہت زیادہ extend کر سکتے ہیں بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ کے پاس definitely internet available ہے آپ کے پاس mobile phone available ہے آپ کے پاس computer available ہوتا ہے تو ان چیزوں کے میسر ہونے کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو upgrade نہیں کر پاتے آپ اپنے آپ کا جو آپ کا exposure ہے جو knowledge ہے اس کو اگر آپ extend نہیں کر پاتے تو یہ بہت ہی جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ جو corporate world ہے یہ صرف انہی کو بھی preference دیتا ہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی جو جو میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کر رہا ہوں low voltage switch gear دو حصے ہیں ایک low voltage ایک switch gear switch gear medium voltage بھی ہوتا ہے switch gear high voltage کا بھی ہوتا ہے extra high voltage کا بھی ہوتا ہے اس لیے دونوں کو سمجھنا ضروری low voltage ایک ہزار voltage سے نیچے والے voltage کو low voltage کہتے ہیں تو یہ ایک standard definition ہے ایک ہزار وولٹ کا مطلب نو سو وولٹ ہے تو وہ low voltage میں ہے if ایٹھ ہنڈر وولٹ that is called low voltage but ایٹھ ہنڈر وولٹ یا آر نائن ہنڈر وولٹ application doesn't exist یعنی ایٹھ ہنڈر وولٹ کی یا نو سو وولٹ کی کوئی application نہیں ہے آٹھ سو وولٹ ہم کہیں استعمال نہیں کرتے نو سو وولٹ ہم کہیں استعمال نہیں کرتے usable نہیں ہے کوئی application نہیں ہے ایسیج جو standard application ہوتی ہے وہ four forty voltage کی یا four hundred voltage کی ہے تو standard جو وولٹ ہے وہ چار سو وولٹ کا three phase voltage کا جو standard ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ رائے جائے یا دوسرے کنٹیز میں کچھ equipment ہوتا ہے کچھ motors ہوتی ہیں جو four forty voltage پہ بھی چلتی ہیں تو میں بات کرنا ہے application کی تو low voltage کی اگر definition ہوگی تو وہ آپ کی ایک ہزار وولٹ سے کم جو وولٹ ہوں گے وہ low voltage کہلائیں گے اور جو چار سو وولٹ کا سسٹم ہے وہ آپ کو low voltage میں کلاتا ہے four hundred وولٹ four forty وولٹ three eighty وولٹ تو یہ جو ہے ہے ہماری جو جتنا بھی equipment ہے وہ ڈیزائن ہوا ہوا اس specific جو ہے standard کے اوپر تو اس لیے low voltage کا مطلب ہے کہ جو آپ کا چار سو وولٹ کا سسٹم ہے وہ آپ کا low voltage کلاتا ہے اور اس سسٹم میں جو switch gear استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا low voltage switch gear کلائے گا اب switch gear کیا ہوتا ہے اس کے اندر different component ہوتے ہیں یہ compartment ہوگا ایک switch board ہوتا ہے ایک panel ہوتا ہے ایک یہ آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا جو اس طرح آپ picture میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر different equipment لگا ہوتا ہے جس میں breakers ہو سکتے ہیں breakers میں different types ہیں breakers میں mccb ہو سکتا ہے mcb ہو سکتا ہے acb ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بس بار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ energy meters empire meters multimeters volt meter یا different kind of instrumentations کی provision ہوتی ہے اس کے اندر اس کے بعد اس کے اندر protection system ہوتا ہے different protection relates لگی ہوتی جیسے over voltage under voltage short circuit reverse power اس طرح کی protection اس میں لگی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر interposing relates یعنی control کی relates لگی ہوتی ہے جو switching کرواتی ہیں اس کو ہم ڈی سی relates بھی کہتے ہیں اس کو ہم interposing relates بھی کہتے ہیں aesthetic relates بھی کہتے ہیں وہ ہوں گی اس کے اندر پھر اس کے اندر جو ہے کچھ lamp lights لگی ہوتی ہیں اگر میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں highlight کر کے جیسے یہ lights لگی ہوئی ہیں یہ indication lights کہتے ہیں اس کو red yellow blue تین phase کو represent کرتی ہیں یہ meter لگے ہیں یہ volt meter بھی ہو سکتے ہیں ampere meter بھی ہو سکتے ہیں یہ energy analyzer یا energy meter یا multi meter بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ selector سوچ ہے کہ آپ different select کر سکتے ہیں measure کرنے کے لیے یعنی ایک ہی volt meter کو face to face چیک کر سکتے ہیں ایک ہی volt meter کو face to neutral voltage آپ چیک کر سکتے ہیں ایسے ہی ampere meter پھر اندر اس کی سی ٹیز لگی ہوتی ہیں low voltage switch gear میں سی ٹیز لازمی ہوں گی پی ٹیز نہیں ہوں گی پی ٹیز ہوتی ہیں وہ medium voltage switch gear کے اندر ہوتی ہیں یا اس سے اب آپ والے switch gear میں ہوتی ہیں تو یہ ایک low voltage کا overview ہے کہ جو آپ کا low voltage switch gear کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب آگے میں آپ کو اس کے بارے میں اور جو دوسری چیزیں ہیں جیسا میں نے پیچھے آپ کو discuss کیا ہے وہ explain کرتا ہوں switch gear general term of wide range of equipment اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ wide range of equipment اس کے اندرہ شامل ہوتا ہے main purpose کیا ہوتا ہے اس کا concern کیا ہوتا ہے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں isolation control and protection یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی بجائے سے یہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر electricity کو استعمال نہیں کر سکتے use نہیں کر سکتے isolation یہ isolate کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں جو breakers circle breakers استعمال ہوتے ہیں اس کو switching کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں on یا off بند کرنا اور load کو تو ہم اس کو بند کر سکتے ہیں اس کو off کر سکتے ہیں تو that is called isolation ٹھیک ہے اس کو ہم isolate کروا سکتے ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے کسی بھی ضرورت پڑھنے کے حوالے سے ہم نے آگے فیڈر پہ کام کرنا ہے تو ہم اس کو isolate کروا کے آگے کی electricity بند کر دیں کہ تو آگے ہم اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں کوئی maintenance کر سکتے ہیں کوئی repairing کر سکتے ہیں تو isolation ہونا بہت ضروری ہے isolation کا feature ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے control آپ اس کو control operate کر سکیں جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو اس کو own کرنا ہو off کرنا ہو اس کا control آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے proper control automatically control بھی آپ کے پاس ہو آج کل تو جتنا بھی switch کے رہے اس میں جو ہے وہ first جو priorities ہوتی ہیں وہ automated ہی system ہوتا ہے پھر اس کے اندر manual system کی option بھی ہو یعنی دونوں option اگر automated system اگر out of order ہو چکا ہو ہے تو system stuck نہ ہو جائے تو اس کے اندر manual جو provision ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر اس کے اندر manual provision نہیں ہوگی تو یہ ایک drawback ہے آپ جو ہے electricity ہونے کے باوجود بھی آپ disconnect ہو چکے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا اس system کے اندر اس switch gear کے اندر یہ provision ہونا ضروری ہے کہ bypass system ایسا ہوگا اگر automated system جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے out of order ہو چکا ہو گیا تو آپ manual system کے through آپ اپنی power کو up کر سکے اور آپ اپنا equipment کو run کر سکیں protection بہت ضروری ہیں جس کے اندر آپ کی different protections ہوتی ہیں short circuit protection ہے overload protection ہے reverse power کی protection ہے یا آپ کی failure کی phase sequence کی protection ہے over voltage overloading کی protection بہت طرح کی protections ہوتی ہیں according to application ہے یہ application کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی application اگر آپ کا synchronization کا system ہے تو definitely اس switch gear کے اندر protection level بہت زیادہ ہوگا اگر آپ کا ایک ATS AMF کا switch gear ہے اس کے اندر protection level اس کی نسبت کم ہوگا اور ایک simple آپ کا ایک switch board ہے تو اس میں protection level اس سے بھی کم ہوگا تو that is actually depends upon your application and your requirement of protection standard protection application کے حساب سے change ہوتی ہیں تو یہ ایک جو basic ہوتی ہے فیچر ہوتا ہے switch gear کے اندر وہ اس طرح کا ہوتا ہے types of switch gear recording to installation method اچھا install کرنے کا method اب یہ ایک compartment ایک panels آپ نے بن گیا ہوئے اس کو install کرنا ہے تو اس کے حوالے تو دو طرح کی option ہوتی ہیں ایک floor mounted کہلاتا ہے ٹھیک ہے ایک wall mounted کہلاتا ہے ٹھیک ہے wall mounted مطلب آپ نے دیوار پہ hang کرنا ہے جس کو surface wall mounted بھی کہتے ہیں اور free stand کہتے ہیں یہ تین طرح کی option ہوتی ہے یعنی آپ کا flash wall mounted اور surface wall mounted اور free stand یا آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں free stand اپ ہو سکتا ہے دیوار کے ساتھ اس کو hang کر سکتے ہیں تو یہ installation کے حوالے سے terminology استعمال ہوتی ہے اگر جب بھی ہمیں switch gear بنانا ہے تو وہ ان دو categories میں کسی ایک میں فال کرے گا ان تین میں سے اگر وہ wall mounted ہے تو ان تین میں سے فال کرے گا یا وہ آپ کا floor mounted ہوگا وہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کی floor mounted اس طرح کی آپ کی جو condition ہو سکتی ہے جس سے rare access cables کی جو ہے وہ accessibility ہے body condition جو ہوتی ہے وہ آپ کی اس طریقے سے اس کو isolate کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک panel structure ہے یہ یعنی اگر یہ open up ہو چکا ہوگا یعنی یہ آپ کا یہ جو حصہ ہے اس کو open up کیا ہوگا ہے تو یہ mounting plates ہیں اس کے اوپر آپ کا breakers لگے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا top panel ہے آپ کا rare panel ہے اور آپ کا یہ side panel ہے یعنی یہ اس سے cover up ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ایک box بنا ہوگا تھا ایک panel تھا یہ stand up ہوا تھا یہ آپ کی plant ہے اور base gland ہے یہاں سے آپ کی cables بغیرہ نیچے سے آتی ہیں اوپر سے بھی آ سکتی ہیں نیچے سے بھی جا سکتی ہیں depend کرتا ہے آپ نے کس طرح کا civil structure جو ہے وہ کس طرح کا آپ نے design کیا ہوگا ہے تو یہ سارے panels view ہیں اگر آپ اس کو open up کریں کسی بھی switch gear panels کو جو ہے تو آپ کو اس طرح کا possibilities جو ہے وہ آپ کو views ملتا ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک single land diagram ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کوئی بھی switch gear ہوتا ہے تو آپ کو ایک single land diagram ملتی ہے control diagram کچھ اور ہوتی ہے as well diagram جو ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے ایک single land diagram ہوتی ہے جو کہ آپ کو تمام جو breakers کی income or breakers outgoing breakers کے بارے میں detail بتاتی ہے اس سے آپ کو idea ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں سے آپ کا جو supply آ رہی ہے اور کدھر کدھر اس کا جو root بن رہے ہیں وہ کہاں کہاں بن رہے ہیں تو single land diagram کو اوپر ایک separate video ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں مزید آپ وہاں سے بھی بہت ساری information اصل کر سکتے ہیں about single land diagram کے اچھا main compartment اگر آپ دیکھیں تو یہ front ہے front teleview ہے یہ آپ کا ایک schneider کا ایک جو ہے switch gear ہے brand کوئی بھی ہو سکتا ہے basically جو terminology ہے وہ standard rise ہی ہوتی ہے جو design ہوتا ہے وہ ایک standard ہی ہوتا ہے according to electrical engineering کے جو concepts ہیں اور fundamentals ہیں یہ آپ کا front جو ہے گیلی ویش ہے cable compartment جو ہے وہ آپ کا یہ cable compartment ہوتا ہے یہاں صاحب کی cables آتی ہیں یہ اوپر سے بھی آ سکتی ہیں اس طریقے سے اور یہ نیچے سے بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں اگر آپ نے trunch نیچے بنائی ہوئی ہے تو آپ نیچے سے بھی اس کو لا سکتے ہیں یہ آپ کا civil structure کے accordingly آپ اپنا اس کا design کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پہلے تیہ کی جاتی ہیں کہ آپ نے اس کا جو cable کدھر سے اس کی انٹ کرنی ہے function unit compartment ہے یہاں پر آپ کا جو function unit آپ کی relate وغیرہ لگی ہوں گی protection relate ہے یا microprocessor کے controller ہو سکتا ہے جو آپ کا سارا function کی responsibility اس کے پاس ہوتی ہے اس کے لئے vertical bus bar compartment ہے یہاں پر یہ bus bar ہے یہ vertical bus bar ہے یہ آپ کو bus bar ہے basically یہ ولی ٹھیک ہے یہ compartment جو ہے یہ bus bar compartment کہلاتا ہے یعنی ادھر سے ادھر سے break room پر load جا رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ vertical compartment ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو cable compartment جیسے میں نے آپ کو ابھی پچھلی picture میں دکھایا تھا یہ cables آپ کی یہ نیچے سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے نیچے سے آ رہی نیچے tranche بنی ہوگی cable کی اس tranche سے یہ cables آ رہی ہیں اس طرح breakers کے ساتھ اور یہ cable compartment یہ cover up ہے یہ open up ہے تو اس سے مزید آپ کو بہتر انداز ہو جاؤں function unit compartment کلائے گا یہ اولا اور یہ vertical bus bar اس کے اندر bus bar ہیں اس والے compartment کے اندر دو اس breaker کے ساتھ connect ہو چکے ہیں یہ main bus bar یہ main bus bar ہے آپ کی یہ آگے branches بنی ہوئیں distribution's of bus bar نے آگے یہ breakers لگے ہوئے ٹھیک ہے تو a stand for incoming devices ہیں یہ incoming supply ہے یہاں پر آپ نے transformer سے دینی ہے cable یا gen set c کی cable آپ یہاں پہ لگا دیں گے تو یہ آپ کی incoming آگئی آپ کا outgoing devices ہیں یہ outgoing devices آپ کی لگی ہوئی ہیں اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بہترین طریقے سے میں explain کروں گا اس میں آپ کو جو چیزیں سمجھنے والی ہیں یہ اس کی dimension ہے نیچے نیچے آپ دیکھ رہی ہیں یہ dimension ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں incoming آ رہی ہے اور یہ اس طریقے سے ہوتی ہوئی یہ جا رہی ہے ایسے اس طریقے سے جاتی ہوئی یہ آپ کی یہ بس رائزر compartment ہے ٹھیک ہے اس نے آپ سے بس ایکسٹینڈ کی یہ بس رائزر compartment ہے یہاں پر یہ ایک ایسے joint ہو چکی ہو یہ common bus بن گی استقابل آگے ادھر سے آپ کا ایک out going یہ آگی یہ آپ کی out going ہے ایک out going آپ یہ آگی یہ breaker بڑا ہے تو آگے آپ کی دو اور out going نکل رہی ہے ایک آپ کی یہاں لگا سکتے ہیں ایک لوڈ آپ یہاں لگا سکتے ہیں ایک لوڈ آپ یہاں لگا سکتے ہیں تو یہ یہ بریکر ہے ایم سی سی بی ہے یہ ایم سی سی بی ہے یہ ایسی بی ہے یہ ایسی بی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے کا آپ کے انکمر اور آپ کے آؤٹگوئنگ کی ڈیزائننگ آپ کی اس طریقے سے ہو سکتی ہے آپ اس کو ایزیلی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو کیبل آپ اس کا پار یہاں پہ آپ کی کیبلیں لگ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی کیبلن لگ جائیں گی جس سے اپنے لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آور ویو تھا بسکلی بس بار کی بات کروں تو یہ بس بار کوپر کی بس بار ہوتی ہیں اور علمونیم کی بس بار بھی ہوتی ہیں بس بار کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس میں میں نے بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ اس کی ڈیزائنی کے حوالے سے بتایا ہے اس میں کمپلیٹ آپ کو جانکاری انفرمیشن وہ بس بار کی حوالے سے مل جائے گی تو بس بار آپ کی ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے ہوریزائنٹل بھی آپ کی ہو سکتی ہے یہ ڈبل ہوریزائنٹل بس بار ہے اور یہ سنگل ہوریزائنٹل بس بار ہے تو یہ بس بار بھی ایک اس کے اندر ایک مین پورشن ہوتا ہے سوچگر کا ایک مین حصہ ہوتا ہے جو بس بار کے حوالے سے بنا جاتا ہے اس میں آپ کی کنیکشنز بگر آپ نے اسی کے طرح کرتے ہیں یہ چالیس بائی ٹین کی بس باریں ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سائد ہوتا ہے یہ سٹنڈرڈ سائد ہوتے ہیں یہ ورٹیکل یہ ورٹیکل بس بار ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ کی جا رہی ہیں ورٹیکل اور یہ آپ کی ہوریزائنٹل بس بار ہے یعنی یہ جو اس طریقے سے جا رہی ہیں that is called horizontal اور یہ آپ کی ورٹیکل ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے اس کی distribution جس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کی design اور اس کے drawing کے حساب سے ہو سکتا ہے اس میں horizontal thinking آپ دیکھیں تو آپ یہ bottom پہ یہ لگے ہوئی ہیں horizontal thinking یہ bottom پہ لگے ہوئی ہیں آگے یہ breaker ہے اور یہ آپ کی top کے اوپر لگے ہوئی ہیں یہ آپ کی horizontal thinking اور یہ لگے ہوئی ہیں اور یہ ورٹیکل ہوں گی definitely تو یہ kompartsent ہے اس میں آپ باس بار کی location آپ دیکھ سکتے ہیں یہ vertical thinking آپ کی یہ rare function unit ہے اگر پہلی اٹھ میں دیکھیں تو آپ کو ہوئی جو اوپر کی طرف جاری تھی that is called vertical bus bar تو یہ vertical bus bar اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے. Function unit type اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ fixed ہے یہ آپ کا plug-in ہے یہ کس طریقے سے اپنے breaker کو control کرنا ہے اس کی جو functionality ہے وہ آپ کا function کے حساب سے آپ اس کو control کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا different جو ہے وہ draws کی position ہیں. آپ نے breaker open close کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ اس compartment کا یہ حصہ ہے جس طریقے سے آپ اس کے functionality کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. Accessibility اور پھری stand switch gear. Accessibility مطلب آپ کی جو during maintenance cabling لگانا یا maintenance کے وقت کام کرنا accessibility کس طریقے سے تو یہ different positions آپ کی ہیں. یہ بی ڈی سی یہ bottom direct connection ہو سکتا آپ کا یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کا front سے آپ کر سکتے ہیں. تی ڈی سی top direct جو ہے connection آپ کا ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے آپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی position ہیں different type. یہ side side سے connection ہوتا ہے جو اس سی کہتے ہیں اور آر سی کہتے ہیں rare connection ہوتا ہے. تو یہ اس کی آپ کی connection کرنے کے حوال سے different accessibility cables کی حوال سے positions ہیں. کہ cable آپ کی کہاں سے آئے گی کس طریقے سے آپ نے اوپر سے لانی ہے نیچے سے دینی ہے رائٹ سے دینی ہے لیفٹ سے دینی ہے. تو یہ آپ نے designing کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے کا وہ switch gear آپ نے design کیا ہوگا. in grease protection یہ depend کرتی ہے آپ نے indoor use کرنا ہے outdoor use کرنا ہے تو آپ کو IP rating کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے. IP rating کی ایک مکمل ویڈیو جو اس میں آپ کو مل جائے گی میری اسی carrier 360 کے آپ کو چینل میں ایک مکمل ویڈیو ہے IP rating کے حوالے سے اس میں بڑا detail سے اور in depth بتایا گیا ہے. وہاں سے آپ کو information مل جائے گی. یہاں پر آپ کو shortly بتاتا ہوں گا IP rating basically in grease protection کلاتی. یہ ایک protection level ہوتا ہے. جب آپ اس کو outdoor use استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں دو digit ہوتے ہیں. IP code ہوتا ہے. IP 65 یا IP 23 دو code ہوتا ہے. پہلا code جو ہوتا ہے وہ mechanical protection کو represent کرتا ہے. دوسرا code جو ہوتا ہے وہ پانی کے جو liquid سے protection کو جو represent کرتا ہے. جتنا زیادہ نمبر بڑھا جائے گا پہلا یا دوسرا اس کا protection of level اس حساب سے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے اس ویڈیو سے آپ کو اس کی تمام information مل سکتی ہے. تو جیسے اگر ہم نے اس کو outdoor use کرنا ہے تو ہمیں جو IP rating ہوگی اس کا جو second digit ہوگا وہ IP 65 ہوگا تو 65 میں ہمیں اس کی مکمل جو ہم اس کو outdoor use کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک breakers کی جو ہے circle breakers کی ingress protection جو ہوتی ہے. ہر اس کے brochures کے اوپر manuals کے اوپر mention ہوتی ہے کہ IP rating کیا ہے. ہر جتنی بھی جو electrical equipment بنتا ہے تمام کی IP rating جو ہوتی ہے وہ define کی آتی ہے وہ describe IP آتی ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے. جت سے آپ کو اس کا level of protection کے بارے میں اندازہ ہوا کہ mechanical protection کتنی ہے اور liquids کے gigant protection کتنی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو forum 1 no suppression inside of the switch bits میں آپ دیکھیں کہ A incoming device ہے main bus bar ہے distribution bus bar ہے outgoing devices ہے terminal for external conductors ہے اور جو ہے IP 26 minimum enclosure جو ہے اس کی آئی پی ریٹنگ کیا ہے تو یہ آپ کو covering of the incoming power supply پیڈ یہ ایک designing کے حوال دی ساری چیزیں جو detail ہیں وہ اس کے اندر mention ہوتی ہیں کس طریقے سے آپ نے forum 1 forum 2B forum 2A کس طریقے سے آپ explain کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس chart میں مزید detail جو مل جائے گی 2B 3B 4A اور 4B کے بارے میں کیا کے چیزیں ہیں اور کیا کے چیزیں نہیں ہیں آپ کو detail مل جائے گی اس میں internal arc جو ہے وہ composed of the three main step اس میں کیسے کہتے ہیں air ionization making the connective ہوتا ہے اس میں explosion creating of the shock wave that candle lethal of the four four kg TNT تو یہ جو internal arc کو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں internal arc occur the mainly when کس کی reason کیا ہو سکتی ہے the insulation between the two live part does not any more the fulfill the technical requirement جو ہے اگر وہ بیٹ نہیں کرتے تو یہ arc کے chances بنتے ہیں the main main organ of the deals reduce the isolation of the usually the faulty insulation of the conductor is ویسے ہو سکتا ہے bad protection by the circuit breaker کے ویسے ہو سکتا ہے bad tightening of the electrical connection اگر آپ کے electrical connection جو ہیں وہ lose ہیں tight نہیں ہیں تو بھی یہ قرارن بن سکتا oxidization of the connection of the between conductor وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی current جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے resistance کا بڑھ جانا یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے یہ تمام وجہ ہو سکتی ہے arc بننے کا جو ہے سب وہ سبب بن سکتی ہے تو acceptance criteria of internal arc according to iec 61641 اس کے accordingly کیا ہونے switchboard must be the fulfill of the following acceptance criteria of receiving the internal arc agreement the hinge door the fixed panel must be not open no part should be rejected no holes in the enclosure the cotton indicator should not ignite ignite the operators is assimilated by the wall of the cotton the cotton quality is the must the quality about the 150 gram per meter square which is the fifty percent of the thinner than the typical electrician clothes تو یہ ایک iec کی standard جو iec 61461 کے accordingly ہے اس کا جو recommend کرتا ہے جو criteria ہے جو کہ اس کا arc کا جو acceptation level ہوتا ہے وہ یہ اس کے accordingly ہے تو following criteria of the checked of the internal arc test یہ arc test کے دور criteria criteria جو ہے وہ ہم check کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو correctly second door cover by the door not open ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو standard کے accordingly جو ہے یہ ایک کچھ specification بتائی گی ہے کچھ ہمیں instruction دی گئی ہیں جو iec کے standard کے accordingly ہیں تو جو ہمیں fulfill کرنی ہوتی ہیں internal arc جو ہے definitely جب پینل design کے جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے جا کے اس کے اندر سے جو arc test جو ہے جو ہم carried out بھی کرتے ہیں جو اس کے اندر یعنی ignition wire is used for the producer of the internal arc fault during the test یہ internal arc arc tips ہیں basically ہوت gases in the pressure rise caused by the internal arc should be the release in the way or the will secure the switch gear or the purpose یعنی اس کے اندر ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے جو گیسی تکر بنتی ہیں تو اس کو ایک safe passage دینا ضروری ہے تاکہ manufacturer is the responsible to apply the needed mechanical design or the switch gear to make it the withstand internal arc is the requested by the consultant تو یہ precautions ہیں basically arc کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یا arc کو آپ کو اس کو mitigate کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس picture ہیں overview the standard use in the اچھا کچھ components ہیں جو components کی list ہے جو mostly استعمال ہوتے ہیں جو transformers ہیں current transformers استعمال ہوتے ہیں low voltage کی کہ یہ بات ہو رہی ہے یہ بھی low voltage ہے یہ بھی low voltage ہے تو یہ low voltage ہی نہیں medium voltage کی جو ہے یہ سیٹی ہے یہ low voltage کی سیٹی ہے split core سیٹی کہلاتی ہے کچھ split core ہوتی ہیں کچھ آپ کی fix سیٹیز ہوتی ہیں جو current transformers کو measure کرتی ہیں voltage transformer vt کچھ voltage level جو ہوتے ہیں وہ standard سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں جیسے six ninety volt اگر چاہیے کسی کسی جگہ پر six ninety volt کی ہم input ملی تو ہم نے اس کو measure کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی جو standard volt meter ملتے ہیں وہ شاہد six standard voltage کی input لیتے ہیں تو سکس نائنٹی volt وہ measure نہیں کر سکیں گے تو وہاں پر ہمیں potential transformer لگانا پڑے گا voltage کو control کرنے کے لیے step down کرنے کے لیے تو وہاں پر voltage transformer استعمال کرتے ہیں energy analyzer بھی اس طرح ہوتے ہیں digital meter بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں different kilowatts volt ampere power factor different parameter آپ کو ملتے ہیں analog meter ہے ampere meter ملتے ہیں جس میں digital بھی ہوتے ہیں analog بھی ہوتے ہیں یہ بھی آپ switch gear کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے کے علاوہ آپ کا volt meter analog digital پھر آپ کا اس میں run hour counters ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں kilowatt hours energy meter ہوتے ہیں جو صرف kilowatt hours کی measurement کر رہے ہوتے ہیں frequency meter digital analog ملتے ہیں آپ کو circle breaker جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کا یہ acb ہے یہ آپ کا mccb ہے یہ آپ کا mcb ہے یہ آپ کا fuse ہیں یہ three pole بھی ہوتے ہیں two pole بھی ہوتے ہیں four pole بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں جو ہیں acb اور mcb یہ آپ کا three pole اور جو ہے four pole ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ protection relay ہیں سی پیم کی relay ہے over under voltage کی relay ہے یہ multifunctional relay ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے فنکشنیلٹی ہے آپ وہ سارے سارے فنکشن دو ہیں آپ ایک ہی single relay کے اندر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسری protection relay ہیں depend upon your application اور your requirement switch disconnected devices ہیں یہ breakers ہی ہوتے ہیں یہ آپ کا mcb ہے mcb ہے ہے یہ آپ کا air circuit breaker ہے مولڈ کے circuit breaker اور air circuit breaker یہ three pole three pole three pole یہ four pole میں بھی ہوتے ہیں depend upon your requirement motor starter ہے اس میں soft starter ہوتا ہے variable speed drives کو frequency drive بھی کہتے ہیں یہ آپ کو motor کو starting کرنے کے لیے control کرنے کے لیے سمال ہوتا ہے یہ بھی ایک سوچگیر کا حصہ ہوتا ہے اگر آپ کی motors کے controlling ہوگا رہا وہاں کے motor کا operations under control ہے تو indication lamp ہوتے ہیں اور emergency switch button ہے یہ push button on off کرنے کے لیے emergency button ہے stop lock کرنے کے لیے indication lamp ہے جو میں red yellow blue ہوتے ہیں selector switch ہے آپ کا timer ہیں different آپ کے off delay timer یا on delay timers control relay ہے آپ کی control relay بھی control relay ہے ہیٹر آپ کے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا different آپ کا hygro state climb sets different آپ کا thermostat ہیں یہ different equipment ہیں different hardware ہیں جو کہ switch gear میں استعمال ہوتے ہیں جو commonly استعمال ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو commonly ہوتی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو commonly نہیں ہوتی terminal line up ہے یہ terminal connector ہے ایک طرح سے یہ دو cables کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ventilation fan ہوتا ہے جو کہ آپ کے switch gear کے اندر لگا ہوتا ہے اس کے ventilation proper دینے کے لیے جیسے ہمیں بھی R کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو R کو mitigate کرنے کے لیے جو gases وغیرہ بنتی ہیں اس کو gases کو خراج کے لیے پیسی دینے کے لیے exhaust وغیرہ ventilation fan لگا جاتے ہیں کپیسٹر پاور فیکٹر پی ایف ایف پینل میں لگا جاتے ہیں ایتھرنیٹ کے لیے different remote monitoring remote control کے لیے اگر آپ different media use کرنا ہے اس کے لیے پی ایل سی استعمال ہوتے ہیں اس میں اب آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد self study جو question ہے وہ آپ اپنے پاس خود سے جب سکتے ہیں یا آپ سوال جبس خود سے کر سکتے ہیں کس طریقے سے کس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں چیزیں یا اگر تو ان کو جاننے کے کوشش کریں آپ کو بہت سارا content جو ہے وہ یہاں سے مل جائے گے اس channel پہ بھی بہت سارا information آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ youtube پہ اس کے علاوہ بھی بہت سارا information پڑی ہوئی ہے ان required صرف آپ کے پاس time ہونا چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے میرے کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی پھر بھی کوئی آپ کی confusion کیوری ہوگی question ہو آپ پوچھنا چاہتے ہیں without any hesitation آپ comments section پہ comments کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں whatsapp message کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی information آپ لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں as soon as possible آپ کو reply کے جائے گا wish you all the best of luck ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لیکھئے گا اللہ حافظ